اسلام علیکم مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیٹی ٹپس کو سکسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے آج کی اس ویڈیو میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ آپ آسانی سے دوائیاں آپ کو مل جائیں گی اور آپ آرام سے یہ دوائی گھر پہ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں اس میں جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں السی کا آپ استعمال کریں گے جو کہ ہم ڈرائی فروٹ کے صورت میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں آج ہم اس کو دوائے کے طور پر استعمال کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سفید تیل استعمال کرنے ہیں جو کہ نان کے اوپر بھی لگے ہوتے ہیں اور جو اس کی ریوڑییں ہیں وہ بھی ہم کھاتے ہیں اس کے اوپر بھی سفید تیل لگے ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہمیں یہ کھانے چاہیے تو بہت ہمارے لیے یہ کلشم کی کمی کو پورا کرتے ہیں ہمارے لیے بہت مفید ہیں اس کے بعد آتے ہیں گوڑ جو ہمچینی کا استعمال کرتے ہیں اس کو آپ ختم کر دیں تو گوڑ کا آپ استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے اور بہت ہمارے لیے فائدیت مند ہے آبے آپ نے کتنی کونٹیٹی میں ان چیزوں کو لینا ہے اور کس طرح اس دوائی کو بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دو چمچ السی لینے ہے اور سفید تیل دو چمچ یہ چمچ آپ کے سامنے موجود ہے اس طرح آپ نے ان کو فل اچھے طریقے سے بھر لینا ہے یہ نہیں کرنا کہ تھوڑا کم کرنے زیادہ کرنے اسی کونٹیٹی میں آپ نے دو چمچ اس طرح بھر لینے ہیں اسی طرح ہی آپ نے السی کے چمچ دو لینے ہیں اور ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمتوے پر بھون لینے ہیں جس طرح ہم سفید زیرہ بھونتے ہیں پہلے آپ نے اس کو براؤن کلر کرنے اچھے طریقے سے اور اخروڈ جو ہے آپ نے چار عدد اخروڈ کی گریئیں لے لینے ہیں اس وقت آپ دو دیکھ رہے ہیں میرے پاس موجود ہیں تو آپ نے چار عدد اخروڈ ان کی گریئیں لے لینے ہیں ان کے بعد جو ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اخروڈ جو ہے آپ نے ثابوتی لینے ہیں اور ثابوت لینے کے بعد آپ نے ان کو توڑ کر اس کی گریئیں نکال لینے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ کھلے ہوئے اخروڈ لے کر آئے تو پھر آپ اس دوا کو استعمال کریں دوا میں استعمال کریں مگر آپ نے ان کو چھیل کر ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ اس میں جو آئل ہوتا ہے وہ بوریوں میں لگ جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے پھر وہ اخروڑ کسی کام کے نہیں ہوتے تو آپ نے اسی طرح ہی چھیل کر ان کو جاہے استعمال میں لانا ہے ان کا آئل ہمارے لیے بہت اچھا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوطی دے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے چار اخروڑ کی گری لی اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے گا اور ان کو گرائنٹ کرنا ہے آپ نے پودر بنا لیجئے گا بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے دودھ لینا ہے ایک گلاس اور دودھ آپ نے نیم گرم ہونا چاہیے آپ کا اتنا تیز گرم نہیں ہونا چاہیے نہ تھنڈا ہونا چاہیے نیم گرم دودھ آپ نے استعمال کرنا اور دو چمچ میں ملا کر آپ نے پینے ہے صبح خالی پیٹا پیئیں گے تو بہت فائدہ مند ہے یا رات کو سوتے وقت آپ پی سکتے ہیں مٹھاس کے لیے آپ اس میں گر شامل کر سکتے ہیں گر جو ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے چینی آپ نے استعمال نہیں کرنی اور کھانے میں جو ہے بادی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا یہ میں تھوڑا سا آپ کو پریز بھی اس میں بتاؤں گی کھانے میں جب بادی چیزیں استعمال نہیں ہوں گی تو آپ کو گیس نہیں بنے گی آپ کے جوڑوں میں درد بھی نہیں ہوگا کیونکہ بعض لوگوں کو بادی چیزیں کھانے سے ہمارے جوڑوں میں درد ہو جتا ہے گیس بنتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ اور بیماریاں آ جاتی ہیں یا آپ دن میں ایک بار ضرور آپ اس کو پی سکتے ہیں میں نے آپ کے اتنے فائدے کے لیے بتایا ہے کہ اگر آپ رات کو پیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے خالی پر صبح پیتے ہیں بہت زیادہ فائدہ ہے یا آپ دن میں ایک بار ضرور اس دوا کو لینا ہے ساری سردی گرمی آپ یہ میرا نسکہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اور آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گیا کیلشم کی کمی اگر بہت زیادہ ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی یہ تو تھا ایک کامیاب نسکہ اور اس کے ساتھ ہی باجی پر ان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بھائی